السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب میں ابھی کچن میں آئی ہوں چار بچرے ہیں آٹا گوند رہی ہوں اس کے ساتھ آلو چھیل کے بوائل ہونے اور وہ گوشت کا پیکٹ میں نے نکال کے رکھا ہے برتن ابھی تک ڈرائے نہیں ہوئے تو نہیں سمیٹے ہلپر جو واش کر کے گئی تھی اور یہاں پہ جی میں اپنے لئے بنا رہی ہوں چائے اس کے ساتھ دہی ابھی بننے کے لئے رکھوں گی اور یہ فریش ملک آیا ہے جو کہ گرم ہے ابھی میں نے بوائل کر کے رکھا ہے گرم ہے تو یہ جی ابھی کام ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آٹا گوند لیتی ہوں اور آج میں کیا بناوں گی وہ میں آپ کے ساتھ رات کو شیئر کروں گی گوشت میں نے نکال کے رکھ لیا ہے فریزر سے مٹن نکال ہے تو وہ جو ہے نا اتنے تک ملٹ ہو جائے گا تو بس کام سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے جو ڈھیروں ڈھیر کام ویٹ کر رہے ہوتے ہیں صبح کا ٹائم صفائیوں میں رسٹنگ میں گزر کے اور باقی جو ہے نا وہ اب دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے تو چلیں جی چائے پیتے ہیں پھر ڈیسائٹ کرتے ہیں کیا کرنے پہلے اچھا جی باہر کے کام جو ہیں وہ سارے سمیٹ لیے میں نے اور ابھی شام کا ٹائم ہے تو نماز پڑی میں نے اور اس کے بعد نا میں ابھی کچن میں آئی ہوں میرے جو ہزبین ہے نا آپ کو بتایا تھا ان کی تھوڑی سی روٹین جو ہے وہ ذرا آج کل چینج ہوئی ہوئی ہے تو اس ٹائم نا میں اب یہی سوچ رہی تھی کہ ابھی کھانے میں تھوڑا سا ٹائم تھا اور اس ٹائم تھوڑے سا جو ہے کچھ سنیکس بنا لیتی ہوں کیونکہ انہوں نے نا صبح کو ناشتہ کیا تھا ہم دونوں نے بلکہ کیا تھا نماز کے بعد فجر کی نماز پڑی تھی اس کے بعد کیا تھا اور دن میں جو ہے وہ کچھ بھی ایسا نہیں کھایا تو ابھی میں نے سوچا کہ میں کچھ ہلکا سا ایسے بنا لیتی ہوں کہ تھوڑا سا فل بھی ہو تھوڑا سا ہلکا بھی ہو مطلب لائٹ بھی ہو اور رات کو کھانے کی گنجائش بھی رہے تو یہ سمجھیں پھر ہمارا ایسا سنیک یا ایسا لنچ سمجھ لیں ہم لوگ لیں گے اور ابھی جو ہے نا آلو میں نے صرف دو بوائل کیا بہت زیادہ بوائل نہیں کیے اور اس میں میں مسالے ڈال رہی ہوں اور جو سوس پین ہے نا اسی کے اندر بس میں نے آلووں کو میش کر دیا اور جلدی جلدی میں بنا رہی ہوں دوسرا یہ کہ میں نے دھنیا پودینہ بھی ساف کر کے رکھا ہے واش کر کے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا آج تو مجھے ٹائم نہیں ملا کل انشاءاللہ میں ان کی جو ہے نا وہ چٹنی بنا کے رکھوں گی کیونکہ مجھے گرمیوں میں اتنی زیادہ چٹنی سلاد اور یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں نا تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں جو ہونا وہ یہ بنا کے اور کیوبز میں رکھ دوں گی فریزر میں جب دل چاہتا ہے انسان وہ نکال کے دھئی میں مکس کرتا ہے اور چٹنی بنا کے انجوائے کرتا ہے اچھا جی سارے مسالے میں نے ڈال دیئے اس کے ساتھ میں نے دھنیا بھی ڈال دیا پودینہ بھی ڈال دیا اب جو ہے نا میں اس کی بناوں گی گول گول ٹکیاں اور ہاں آج میں بنا رہی ہوں آلو کی ٹکیاں بیسن والی جو بنتی ہیں نا یہ میں اس لیے بھی بنا رہی ہوں آج کل میں اس طرح کی ذرا چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتی ہوں کہ میرے ہسبرن کا ذرا موڈ اچھا ہو جائے اور وہ اس طرح کی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں تو مجھے آئیڈیا تھا کہ چلو تھوڑا سا ان کا موڈ اچھا کرنے کے لیے نا شام کی چائے کے ساتھ میں یہ بنا لیتی ہوں اور یہ اتنے مزے کی بنتی ہیں ہم لوگ بچپن میں مطلب ہمارے ہوم ٹاؤن میں یہ بہت ہی کامن ہے اور وہاں پہ ملتی ہیں اور ہر جگہ پہ چھوٹی چھوٹی آپ دیکھیں گے شاپس بنیویں ہیں جہاں پکوڑے سمو سے فرائے ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ بنتی ہیں تو اس لیے مجھے اور میرے ہسبرن کو دونوں کو اچھی لگتی ہیں کیونکہ ہم نے بچپن میں کھائی ہیں یہ چیزیں اور کھاتے آ رہے ہیں گھر میں بھی بناتے ہیں تو بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اگر آپ نے ٹرائے نہیں کینا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بھی بہت اچھی لگیں گی سائز آپ چھوٹا بنا لیں بڑا بنا لیں ٹوٹلی آپ کے اپنے اوپر ہے جس طرح کہ آپ کو اچھے لگتے ہیں ویسے یہ چھوٹی چھوٹے بنتے ہیں میں نے پھر بھی آج تھوڑا سا سائز ذرا بڑا رکھا ہے اچھا جی اب اس کے بعد میں یہاں پہ دائی میں میں نے ایک چٹنی والا کیوب ڈال دیا ہے اور ساتھ میں بیسن جو ہے وہ یہاں پہ بھگو رہی ہوں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی نمک ڈالوں گی تھوڑی سی مرچے ڈالوں گی بس بہت زیادہ اس میں میں مسالے نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ آلریڈی کٹلٹس ٹائپ کی جو میں نے ٹکیاں بنائی ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے مسالے آئل کو یہاں پہ میں چیک کر رہی تھی گرم ہو گیا تو اس کے بعد میں چمچ سے سپون سے ڈال رہی ہوں اچھا آپ لوگ مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا آپ لوگ شام کے ٹائم میں اس طرح سے کون سے سنیکس بناتے ہیں اور بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں ایکچولی نا آج کل باہر بلکل آپ نے دیکھے آنا جانا نہیں ہو رہا حالانکہ میں اب سوچ رہی ہوں ہزبنڈ کو رازی کر رہی ہوں کہ ایک آج چکر جو ہے وہ ہم باہر کا اس طرح سے لگا لیں کہ جیسے کوئی گروسٹری سٹور ہے کار فور بھی کب سے کہہ رہی ہوں بھٹ وہ فیلحال ان کو مناسب نہیں لگ رہا جانا لیکن یہ ہے کہ گروسٹری سٹور یا کہیں پہ میں سوچ رہی ہوں کہ ہم چلے جائیں کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے اب ختم ہوتی جا رہی ہیں یا پھر میں آن لائن دیکھتی ہوں گروسٹری منگوانی ہو تو بس جی دیکھتی ہوں کہ کیا کرنا ہے کیونکہ یہی میں سوچ رہی تھی اور آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا ہو سکتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے اور دوسرا یہ کہ بس ریڈی ہو گئی ہیں ساری چیزیں میں جو ہے چٹنی اور کیچپ کے ساتھ کھاتی ہوں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ہزبنڈ بھی اب ویسے ہی کھانے لگ گئے ہیں اور ساتھ املی جنجر کا جو سوس ہے یہ بھی میں رکھوں گی کیونکہ میں نے ویسے فریز کی ہوئی ہے لیکن فریج میں ابھی فیلال میرے نہیں رکھی ہوئی ہے تو اس لئے میں یہ ایک آت پیکٹ ضرور گھر میں رکھتی ہوں تو اس کے ساتھ جو ہے ابھی ہم انجوائے کریں گے اچھا جی میں آپ سے شیئر کروں کہ یہ جو آپ کو دو ڈیفرنٹ مگز نظر آ رہے ہیں یہ ایک کپ جو ہے اسمان سے ٹوٹ گیا ہے اور اس وجہ سے جو ہے نا اب ہم بھی گزارہ کر رہے ہیں ایک پہلے بھی میرا تھا وہ بھی ابھی بیچ میں انہوں نے توڑ دیا اب یہ والا بھی ان سے ٹوٹ گیا تو بس جی گزارہ ہی کر رہے ہیں اب باہر جانا ہوگا کچھ نیا لیں گے تو پھر دکھاؤں گی آپ کو ویسے میرے پاس پر رکھے میں ہیں نئے بھی ہیں کچھ جو کہ میں نے یوز نہیں کیے تھے لیکن بس اب کیا اللہ تعالی حالات ٹھیک کریں اچھا جی ہم جو یہ آلو والی ٹکیاں بناتے ہیں تو اس پہ میں تو چٹنی اور اس کے ساتھ کیچپ ڈال کے کھاتی ہوں کیونکہ مجھے اس سے تھوڑا میٹھی چٹنی والا فیل جو ہوتا ہے وہ ایک فیل آتی ہے اور جو میرے ہزبینڈ ہیں وہ بھی اسی طرح کھانے لگ گئے ہیں ان کو بھی ایسے بہت ہی اچھے لگتا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا بنائیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا تو چلیں جی ہم انجوائے کرتے ہیں اور پھر آپ سے میں ملتی ہوں اور آج رات کو کھانے میں میں نے کیا بنایا تھا میں نے بنایا تھا جی پالک گوشت اور یہ بہت بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے میں یقین کریں پالک پہلے نہیں کھاتی تھی شادی کے بعد سے میں خود ہی بنانے لگی ہوں میری اپنی ریسپی ہے اور اس کے بعد سے جو ہے میں شوک سے بناتی ہوں اور کھاتی ہوں تو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا میں نے اس کی ریسپی ویسے شیئر کر دی اپنے کچن چینل پہ اور یہ ہے تربوس تو یہ آج کٹے گا اس کو آج میں کٹوں گی کیونکہ یہ بہت اچھا لگتا اور یہ میں نے منگوایا اس لیے تھا کہ باہر نہیں جا رہے تھے تو میں نے سوچا چلو منگوا لیتے ہیں دراز سے آج اتنی زیادہ گرمی ہوئی بھی ہے کہ میں کچن میں جب کام کر رہی تھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں باہر آ رہی تھی لاؤنچ بہت تھنڈا ہے لیکن کچن میں کافی گرم ہوا ہوا تھا حالکہ نا ایگزاوسٹ بھی چل رہا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی کافی کچن میں آج گرمی ہوئی بھی تھی تو اس لیے میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد باہر آ رہی تھی لاؤنج کافی ماشاءاللہ تھنڈا ہے تو اس لئے ذرا سکون مل رہا تھا اور جی یہ ہے فائنل لک میرے پالک گوشت کی بہت مزے کا بنا تھا اور ہزبنڈ نے بہت زیادہ تعریفیں کی تھی تو میں بہت خوش ہو گئی تھی میری محنت وصول ہو گئی تھی اور اب جو کھانا کھانے کے بعد میں یہاں پہ تربوس کاٹ رہی ہوں اور یہ نہ میں آپ کے ساتھ اس لئے بھی شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے دراصل آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کل ولاغ میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں نے کچھ چیزیں منگوائی ہیں فروٹس اور ویجیٹیبلز تو اس لئے اب میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ کو یہ دکھا بھی دوں کاٹ لوں آپ کے سامنے میں بھی دیکھ لوں کہ کس طرح سے ہے کیونکہ مجھے خربوزے کا اور تربوس جو ہوتا ہے بس ان کا ڈھاری ہوتا جب بھی میں ان کو کاٹتی ہوں اس سے پہلے کہ اللہ کرے ٹھیک نکلے اللہ کرے میٹھا ہو کلر اچھا ہو اور میرے خیال میں سب کو ایسی ہی ہوتا ہوگا مجھے بھی سچ میں اسی طرح سے ڈر ہی ہوتا ہے ٹینشن ہی ہوتی ہے تو میں اتنی خوش ہوئی آپ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل پرفیکٹ جو ہے نا وہ تھا بہت اچھا تھا تو میں بہت سیٹسپائے ہوئی ہوں بہت ماشاءاللہ الحمدلیلہ بلکہ میں جو ہوں نا اب فروٹس اور ویجی ٹیبلز کی طرف سے تو ریلیکس ہو گئی ہوں بس یہ ہے کہ گروسری تھوڑا سے مجھے یہ ہے دیکھتی ہوں اللہ تعالی خیر کرے ضرور آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا تاکہ مجھے بھی آئیڈیا ہو جائے سپیشلی جو اگر پنڈی اسلامباد سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ضرور بتائیے گا بلوگ کمنٹ کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی جی کل ملاقات ہوگی اور آج میں نے آپ سے ایوننگ کی زیادہ تر روٹین شیئر کیا اور اب انشاءاللہ جو ہے میں سوچ رہی ہوں اب اپنی بھی کیر تھوڑی سٹارٹ کرنی چاہیے کیونکہ اب تو یہ میرے خیال میں ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ فیلحال ایسی چلے گانا زیادہ باہر جانا ہے اور اپنی کیر کرنی ہے گھر میں رہنا ہے تو بہتر ہے اپنا بھی خیال رکھیں آپ بھی اپنا خیال رکھیں جی میں بھی اپنا خیال رکھوں گی اور تربوز دیکھ لیں الحمدلیلہ میں جتنا مطلب اس کا ہاف کر لیں اس پرائز میں 130 روپیز میں میں لے کر آتی تھی اور اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا ہے بہت میتھا ہے اور بہت زیادہ کوانٹریٹی میں ہے الحمدلیلہ تو ایم ویری ہیپی کل ملتے ہیں انشاءاللہ تینکیو فر ووچنگ لف یو آل اللہ حافظ